ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم سن ابو داود اور متعدد کتب حدیث میں بلکہ مختصر طور پر صحیح بخاری کے اندر بھی مروی ہے جس میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اور اس حدیث کے بعد ترک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انسار کے عورتوں کی خوبی بیان فرمائی کی اللہ تعالیٰ رحم کرے انساری عورتوں پر کی دین کی سمجھ اور دین کی فقہ دین کی معلومات حاصل کرنے میں ان کے سامنے حیاء حائل نہیں ہوتی تھی تو وہ بیان کر دیئے کہ انساریہ عورت سے متعلق حضرت اسما یہ شاید اسما بنت شکل ہیں جسے خطیبت المرأہ کہا گیا ہے یعنی صحابیہ عورتوں میں کے خطیبہ وہ اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ہم میں کی کوئی عورت جب اپنی مہواری کے دن سے فارغ ہو تو کیسے پاکی حاصل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیری اور اپنا پانی لے اس سے وضو کرے پھر اپنے سر کو دھولے وطود لے کوہو اور اچھی طریقے سے رگڑے یہاں تک کی بال پانی کی جڑوں تک پہنچ جائے ثُمَّ تَفِيدُ عَلَى جَسَدِهَا فِرْ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی فینکے ثُمَّ تَأْخُدُ فُرْصَتَهَا فِرْ اپنی روئی لے لے اور اس سے طہارت حاصل کرے وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم روئی سے کیسے طہارت حاصل کروں حضرت عائشہ رضی اللہ اتنا بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ گئی تو اسے اپنی طرف کھیچا اور کنارے کیا اور اس سے بتایا کہ کھون کا جو مقام ہے وہاں پر یہ خوشبو لگا لے یہ ایک حدیث ہے پیاری بہنوں جس میں ایک ایسی عورت جو اپنے ماہواری کے دنوں سے فارغ ہو تو اس کے غسل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے دیکھئے کوئی بھی مرد ہے یا عورت یا خصوصاً عورت ہے کوئی بھی ہے وہ تین قسم کا غسل کرتی ہے مرد دو قسم کے غسل کرتے ہیں ایک نفلی غسل ہے اور ایک واجبی ہے جیسے جمعہ کا غسل ہوا جنابت کا غسل ہوا لیکن ہماری بہنیں ہیں عموماً انہیں تین قسم کا غسل کرنا پڑتا ہے ایک غسل ہے جو صفائی اور ٹھنڈھک یا نشات حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر کوئی بہن ہے کام کر کر تھک گئی یا بڑی گرمی لگ رہی ہے اس سے چھڑکارا لینے کے لیے وہ نہانے چلی جاتی ہے تو یہ ایسا غسل ہے کہ اس کا کوئی طریقہ شریعت کے اندر بیان نہیں ہوا ہے جو بہن جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے وہ غسل کر سکتی ہے دوسرا غسل ہے جو جنابت کا غسل ہے یعنی جنوبی ہونے کے بعد اور تیسرا غسل ہے جو ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کا غسل ہے اور یہ دونوں غسل واجب ہیں یہ دونوں غسل واجب ہیں ان دونوں غسل کا جو طریقہ ہے وہ جیسے مردوں کا طریقہ ہے ویسے عورتوں کا بھی ہے یعنی وہ کیسے کہ اپنے زیری جو حصہ ہے یعنی ناف کے نیچے سے پہلے اس کو صاف کرے اگر کہیں پر گندگی لگی ہے تو اسے دور کرے پھر اس کے بعد ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر پانی ڈالے اگر عورت ہے یا مرد ہی ہے اس کے بال زیادہ ہیں تو اپنے ہاتھوں سے بال کی جڑوں کو بھی حرکت دے تاکہ جب سر پہ پانی ڈالے تو بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے پھر اس کے بعد دور ہٹ کر کے اگر پہلے وضو کرتے ہوئے پاں کو نہیں دھول آئے تو کنارے ہو کر کے پاؤں کو دھولے یہ عام غسل کا طریقہ ہے اس میں مرد اور آت سبھی برابر ہیں البتہ عورتوں کا جو ماہواری کا غسل ہوتا ہے وہ عام غسل سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی چیز تو یہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ماہواری کا غسل جنابت کے غسل سے تقریباً تین چیزوں میں مختلف ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ماہواری کے غسل کے لیے شامپو سابون یا اس قسم کی چیزیں استعمال کرنا بہتر ہے جیسا کہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا کہ تأخذ صدرہ وما اہا اس وقت بیری کو پتے کو گرم کر کے جو سابون کا کام دیتے تھی اس کو اپنے جسم کے اوپر عورتے یا مرد لگایا کرتے تھے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لئے سابون کی جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ بتائی کہ کیا کرے وہ بیری اور پانی گویا اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ سابون ہے شامپو ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اپنے جسم کو طہارت حاصل کرنے کے لئے صفائی کے لئے عورت استعمال کرے یہ اس کا استعمال کرنا بہتر ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر عورت ماہواری کیا غسل کر رہی ہے تو اس کے لئے اپنے بالوں کو کھولنا اگر بالوں کو باندھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کھولنا واجب یا بہتر ہے البتہ اگر وہ جنابت کا غسل کر رہی ہے تو اس صورت میں اپنے بال کا کھولنا اگر باندھے ہوئے ہیں تو واجب نہیں ہے صرف یہ کرے گی کہ دو لپ یا تین لپ پانی لے کر کہ اپنے سر پر ڈالے گی اور اپنے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے ایسا لگے تاکہ بانی جو ہے وہ بال کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے البتہ جو بال بندھا ہوا ہے اس کا کھولنا اور اس کا دھونا یہ جنابت کے غسل کے اندر واجب نہیں ہے جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے تو یہ دوسرا فرق ہے لیکن اگر جناح محواری کے بعد کا غسل ہے تو اس صورت میں بال کا کھولنا کیا ہوگا ضروری ہوگا اور اپنے پورے بال کو دھولا جائے گا جیسا کہ اس حدیث میں بھی آپ نے بیان فرمایا تیسرا فرق یہ ہے کہ محواری کے غسل کے بعد خوشبو لگانا یہ بھی مستحب اور بہتر ہے اب اس کے لئے خوشبو کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جس ماحول میں جو صورت ہو وہ صورت استعمال کی جا سکتی ہے تو یہ تین صورتیں ہیں جو تین فرق ہیں جو عام جو جنابت کے غسل میں اور محواری کے غسلے میں ہیں جس کا لحاظ رکھنا ہماری ہر مسلمان بہن کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وعبارک وسلیم